جیسے پاکستان یوز ہوتا رہا رشیہ کے گینسٹ امریکہ کے ہاتھوں پھر افغان جنگ میں جو ان سے ہم نے فانڈ لیے اور یہاں پہ ہم نے اڈے دیے کیا ایسے ہی جو بھی انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں کیا انڈیا بھی یوز ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیز کو بلکل کلیر رکھے گا سر انڈیا کبھی بھی یوز نہیں ہوا انڈیا ہمیشہ نیوٹل رہا ہے اور دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ادھر کا گاندھی ہے ادھر موڈی ہے وہ کتنی دیر سے وزیراعظم مان رہا ہے تو وہ کیوں حکومت اس کا ساتھ دے رہی ہے ادھر کی عوام کو ایسے سا ریلیف مر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں سستی ہیں حبر کے مطابق کراچی پورٹ جونسا ہے وہ ہم گروی رکھوانے جا رہے ہیں یو اے ای کے پاس کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یار مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا کوئی لب وغیرہ کے بات کرنیا تو بتاؤں کیا لب وغیرہ کے بارے میں چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں لب کیا ہوتا ہے لب کے بارے میں کیا جانتے ہیں لب ایک انڈیا جو ہے نا 1947 سے ان کی پولیسیز بڑی کلیر رہی ہیں ایک تو آرمی کا کوئی بھی انٹر فیر نہیں رہا کبھی بھی پاکستان جو ہے 75 یرز میں سے تقریبا 42 یرز تک ہمارا یہاں پہ رول کیا ہے آرمی نے بار بار ماشرالہ لگتے رہے ہیں جی سب کو ٹھیک ہو جائے گا اب الیکشن کرا دیں ٹھیک 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 ہو جائے گا اس کے بعد اچھا آپ نے لکھا فار گیٹ ڈی رولز شرٹ پہ لکھا ہے تو کیا ملاب رولز نہیں ماننے جی فال نہیں ہوتے گھر ہمارے جو بڑے بیٹھے میں نا وہ نہ کھائیں تو ہمارا ملک بہت چلے یہ جو ملٹیریل وہ ہی ہے کسی نے کم ڈال دینا ہے کسی نے زیادہ ڈال دینا ہے دوسری کنٹیس کا جب آپس میں بہت زیادہ اخلافات بھی ہوتا ہے جنگیں بھی چھا رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی اپنے ٹریڈ کو بند نہیں کرتے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہم نے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی ہمیں نقشان ہوا یا ہمیں اور ہمارے جو ریزرز میں وہ میرا دو تین ارب ڈالر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم تو جو ہمارے جو ہے پرائیم نیسٹر نے بیٹھ کے وہاں پہ کہہ دیا بیگرز نوٹ چوزرز تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتے ہیں انہوں نے سچ کتابق آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا ہمیں فنڈ نہیں دے رہا اور ڈیفال سے بچنے کے لیے پاکستان کراچی پورٹ جو انسا ہمارا ہے وہ یو ای کو گروی دینے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ حل ہے ڈیفال سے بچنے کا اس نے مطلب ٹھیکا لے لیا ہے کہ پاکستان کا کہ اس نے بار بار جو ہے حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل طور پر آئی ایم ایف بنایا گیا ہے کہ اس میں جو انڈر اس کی کنٹریز ہوتی ہیں یہ اس کے جو میمبر ممران ہیں اگر ان پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ سارے اس میں فنڈز ریز کرتے ہیں کہ چلو اس کی مدد کی جائے گی مدد کی جائے لیکن ہم نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا نا ہم نے ہم پاکستان کو چلائی اور ہمارے منیسٹر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی بزنس ہے وہ ہم سے ہمیں اگر پیسے دیتے ہیں تو اس سے زیادہ پیسے واپس لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اصل میں پاکستان کا ایشو جو ہے نا وہ اتنا سمپل ہے نہیں ہمیں سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی فلان آ جائے گا تو وہ بڑی آ کے نا جلدی سے اس کو پاکستان کا یہ پرمننٹ ایشو ہے اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو یہ پاکستان پہلے چونکہ جو ہے آپ کا روس جو ہے وہ ادھر جنگ لڑتا رہا ٹھیک ہے یارہ سال تک وہ رہا افغانستان میں تو تب آپ کو ڈالرز ملتے رہے امریکہ سے ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اتھیار سپلائی کرتا تھا ادھر سے اور روس کے خلاف اس کے بعد پھر جو ہے امریکہ یہاں پہ آ گیا تو پھر ہمارے ڈالرز آنا شروع ہو گیا تو ہم شروع سے دیکھیں تو ہم اپنے پاؤں پہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے یعنی 1947 سے لے گے آئی 2023 تک کبھی ایسی سیچویشن نہیں بنی کہ ہم یہ کہہ سکتے یا کہہ سکیں کہ پاکستان اپنے بلبوتے پر چل رہا ہے بلکل کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پاکستان ہمیشہ فوراں ایڈز پہ چلتا ہے اور پاکستان کبھی بھی چل ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی کرن سیچویشن کے مطابق ابھی ہمارے کنٹلی جو منتلی ایکسپینسیز ہیں نا یئرلی ایکسپینسیز سورلی وہ کچھ چودہ ہزار ارب کے قریب ہیں اور پاکستان کی جو یئرلی انکم ہے ٹیکس کے تھرو اور سارا جو ایکسپورٹس کر کے جو انکم ہوتی ہے وہ کچھ بارہ ہزار ارب ہے ٹھیک ہے اب بارہ ہزار ارب میں سے ساڑھے ساتھ ہزار ارب ہر سال جو ہم نے لانس لیے ہوئے ہیں ڈیفرٹ کنٹریز میں سے ان کی انسٹالمنٹس پہ کرنے پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد پندرہ سے سترہ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے پورے بجٹ کا آرمی لے جاتی ہے اور ہم ایڈوکیشن پہ اور اپنا جو ہے ہیلتھ پہ صرف پوائنٹ سیمن پرسنٹ ہمارے بجٹ کا جو ہے اس پہ لگ رہا ہے اب چودہ ہزار ارب آپ کے ایکسپینسیز ہیں بارہ ہزار آپ نے کمایا اس میں سے ساڑھے ساتھ ہزار ارب تو ادھر چلا گیا کچھ ہزار تو آلیڈی کم کمایا جتنا ہمارا خرچہ ہے اسے دو ہزار آلیڈی ہم نے کم کمایا تو اب چودہ ہزار ارب جو خرچے پورے کرنے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے وہ ہر ہم کیا کرتے ہیں ہر سال نئے کرزے لیتے ہیں پھر ان کرزوں کی انسٹالمنٹس دینے کے لیے اور کرزے لیتے ہیں ایسے ہی ہے یہ ہمارا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کہاں پہ انڈ ہوگا اس انہیں گروی رکھتے ہیں کہ کبھی ہم کراچی پورٹ کو گروی رکھنے کی خبر چلے گی اچھا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ امریکہ کا یا جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا انٹرسٹ پاکستان سے ختم ہو گیا ہے پہلے کبھی رشیہ کے خلاف کبھی افغانستان میں جو وار ہوئی اس کے لیے ہمیں وہ فنڈ دیتے رہے اور ساتھ آئی ایم ایف بھی ہمیں فنڈ دیتا رہا اب ان کا شاید انٹرسٹ نہیں رہا وہ انڈیا کے ساتھ بڑا اپنا ایلائنس بنانے جا رہے ہیں بڑے ریلیشن بہتر کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان مائنس ہو جائے گا بیچ میں سے اس پالیٹکس میں اور ہم پھر فس جائیں گے دیکھیں جی امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کا یوز کی ہے ٹھیک ہے اور اپنے بینیفٹ کے لیے کیا ہے ابھی پاکستان امریکہ کے لیے کوئی خاص مقصد رکھتا نہیں ہے اس کے سارے ختم ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے اس کی جو فوج ہے نیٹو جو ہے وہ ویڈراغ کر گئی ہے افغانستان سے تو پاکستان کی اب ضرورت ہے نہیں امریکہ کو یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے جا رہے ہیں اب ظاہری بات ہے ایشیا میں امریکہ نے اپنا کچھ کنٹرول اور دب دبا تو رکھنا ہے تو کسی ایک کنٹری کے ساتھ اس کو بنا کے رکھنی ہوگی اور انڈیا کے ساتھ امریکہ اس لیے اپنے اچھے تعلقات چاہتا ہے کہ وہ بیسیکلی چین کو کنٹرول کر سکے ٹھیک ہے ایشیا میں بلکل اور ایشیا میں اپنا وہ جو ہے انفلیونس بڑھانے کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ مجھے بتائیں جیسے پاکستان یوز ہوتا رہا رہا رشیا کے امریکہ کے ہاتھوں پھر افغان جنگ میں جو ان سے ہم نے فانڈ لیے اور یہاں پہ ہم یہ کیا ایسے ہی جو بھی انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں کیا انڈیا بھی یوز ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیز کو بلکل کلیر رکھے گا سر انڈیا کبھی بھی یوز نہیں ہوا انڈیا ہمیشہ نیوٹل رہا ہے اور دیکھیں اب بھی ہم نے تو روس سے اب جا کے کچھ کی ہے نا معایدے تھی آئل لینے کے لیے جبکہ انڈیا بڑی تیر سے روس سے آئل لے رہا ہے جب امریکہ نے انہیں کہا کہ جی دیکھیں آپ تو ہمارے پڑڑے میں رہیں آپ روس تو ہمارے اگینسٹ ہے تو آپ ان سے آئل کیوں پر چیز کرو ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں جہاں سے سستہ ملے گا ہماری عوام کو جہاں پہ فائدہ ہے ہم نے اپنی پبلک کا دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا تو ان کی پالیسیز ہمیشہ کلیر رہتی ہیں ایون رشیہ گیس پائپ لائن کا انہوں نے اپنے ایران سے لے کر پاکستان کے بارڈر تک وہ پائپ لائن بچھا دی تھی اور پاکستان نے اس پر آگے عمل درامت نہیں کیا تو وہ جتنا لاؤس ہوا ہے ایران کو اس نے پاکستان پر کیس کیا ہوا ہے وہ اٹھارہ ملین ڈالر ہے بلین ڈالر ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پورا نہیں کریں گے تو نیکسٹ یر آپ کو یہ فائن دینا پڑے گا اچھا مجھے یہ بتائیں ہم بجائے کوئی چیز گروی رکھوا دیتے ہیں کبھی فارن ایسٹس گروی رکھوا دیتے ہیں اس کے بجائے ہم اگر ٹریڈ اپنے خاص طور پر نیبر کے ساتھ ہی دنیا کو تو چھوڑیں انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ اگر بہتر کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں نہ تو آئی ایم ایس کی ضرورت پڑے اور نہ ہی اپنا کوئی ایکسپورٹ گروی رکھوانے کی ضرورت پڑے سر دیکھیں سیمپل سی بات ہے ٹریڈ کرنا کیا آپ نے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہوتی ہے نا وہ سیمپل دو چیزوں سے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اپنے ایکسپورٹس جو ہے وہ انکریز کریں گے ایکسپورٹس انکریز کس طرح ہوں گے ہم کوئی نہ کوئی چیز بنائیں گے نا اگر ہم کوئی چیز پرڈکشن کر رہے ہیں ہم یہ پرڈیوز کر رہے ہیں موبائل پاکستان میں بنا رہے ہیں تو اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو ہماری جو اپنی بیسک نیرز ہیں وہ پوری ہو گئی موبائل فون ہمیں باہر سے پرچیز نہیں کرنا پڑے گا ہمارے ڈالرز باہر نہیں جائیں گے اور پھر ہم اب جب اپنی ضرورت سے ایکسیس کوئی چیز پرڈیوز کریں گے تو وہ پھر ہم باہر آؤٹ آف پنٹری میں سیل کریں گے اور اس سے ہمارے ڈالرز ہمارے ملک میں آئیں گے تو سیمپل ایک میتھڈ ہے کہ ہمیں اپنی پرڈکشنز انکریز کرنی پڑیں گے ہماری پرڈکشنز انکریز ہونے کے بجائے ڈکریز ہوتی جا رہی ہیں اس کا کوئی پرمنٹ مجھے آگے کوئی دس پندرہ بیس سال میں بھی پاکستان کا کوئی حل ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا ٹریڈ کیا جو میں نے بات کیا اپنے چیزیں سیل آؤٹ کرنی ہے کیا ہے آپ کے پاس سیل آؤٹ کرنے کے لیے آلو ٹماتر بھی وہ ہم انڈیا کو بیچنے بند کر دیتے ہیں باقی کنٹریز نمک بھی ہم کوڑیوں کے باہو دیتے ہیں وہی نمک وہ وہاں پہ جا کے پرسیس کر کے مہنگا ترین پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کونٹریک کر لیا جو ان کے ساتھ سو سال تک ہم نے اسی ریٹ پر آپ کو نمک دینا ہے ٹھیک ہے ایسی کیا وجہ بنی آپ نے بولا ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں اور یہ ایک ایتھینٹک بات ہے اگر اس کے اوپر سوچا جائے ہم جز بات میں آگے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے ایکسپورٹ کو بھائی ایکسپورٹ کے لیے ہے کیا مطلب کیا ہم دنیا میں جو مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے کیا ہم اس کے ساتھ کمپیٹ یا اسے بیٹ کر سکتے ہیں ٹیکس ٹائل کی بات کریں وہ یہاں سے باہر جاتی جاری ہے وہ بنگلہ دیش نے ہماری ساری کیپچر کر لیا بزنسمن وہاں چلا گیا سر لوٹ شیڈنگ جب ہوگی جب آپ کو گیس نہیں ملنی بجلی نہیں ملنی تو ٹیکس ٹائل کیا کرنا ہے ٹیکس ٹائل یہاں پہ ٹیکس ٹائل بزنسمن ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ فرسٹ آفال اپنے بزنس کا سوچتا ہے کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا تو جہاں پہ اس کو بینیفٹ ملنا بھئی اس میں وہاں پہ جانا ہے نا بنگلہ دیش کو اس کا رشتے دار ملک تو نہیں ہے اس کا بھی رشتے دار نہیں ہے تو اس کو اگر بینیفٹ وہاں پہ مل رہا ہے تو وہ دیفینیٹلی اپنے بزنس جو ہیں وہ وہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں ہم ٹیکس ٹائل کو اور گراتے جا رہے ہیں اور گراتے جا رہے ہیں ہم پرڈکشن جب تک پرڈکشن پاکستان میں نہیں بڑھے گی ہم ہم ہیں افسر ٹائپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم ایک سوئی بھی جو ہے ہماری وہ بھی بائیٹ سے بن کے آتی ہے امیر لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ہر چیز میڈ ان چائنہ میڈ ان چائنہ ایچ ان ایوری تنگ جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم جو ہے وہ بائیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں اچھا جیسے سیری لنکا ڈیفالٹ ہوا اس نے بھی چائنہ کو اپنا پورٹ دیا جس کی وجہ سے پھر انہیں یہ چیزیں سامنا کرنی پڑی اور ابھی بھی وہ پورٹ چائنہ کے پاس ہے اگر ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں کراچی پورٹ یو ای کو دیتے ہیں یو ای کو تو کیا یہ اچھا فیصلہ ہوگا وقتی طور پر شاید ہم چھ مات ایک سال کے لیے سروائیو کر پائیں گے پیسے آ جائیں گے لیکن یہ کیا اچھا ڈیسیجن ہوگا سر یہ کہیں پہ بھی اچھا ڈیسیجن نہیں ہے آپ دیکھیں ایک تو ہم دیکھیں نا ہم کس طرح کی کنٹری ہیں کہ اگر آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے اور آپ پانچ دن سے بھوکے ہیں اچانک سے آپ کے پاس دس ہزار پے کہیں سے آ جاتے ہیں تو آپ اس پر کیا فیصلہ کریں گے کہ دس ہزار پے ہم نے آیا کہ اس کو سیو کرنا ہے یا اس میں کوئی نئی گاڑی پر چیز کر لینی ہے یا کوئی نئی بائک کر لینی ہے ہمارے دیکھیں نا یہ آشیاں ہم ایڈیوکیشن پر کام لگاتے ہیں اور اپنے دوسرے جو ان سے ہمارے ایکسپینسیز ہیں انہیں ہم بڑھاتے جا رہے ہیں دیفینس کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں دیفینس کو جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں ظاہری بات ہے ہماری جو آرمی اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ کافی سارے بزنسز کون کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی وہ آرمی کا ایک الگ سے سیٹ اپ ہے وہ تو کافی اچھے خاصی امبیر ہوتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ روز بار ہوتا اچھا لاز میں یہ بتا دیں آپ کا گولہ جونس ہے وہ شربت میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے بس میں اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بھائی آپ تو لیں نا آپ لیں بھائی سے تو کافچے مجھے لاز میں بتائیں انڈیا نے بھی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس گئے تھے نائنٹیز میں انہوں نے وہاں سے فنڈ لیا لیکن انہوں نے اپنا سونہ گروہی رکھا کچھ بھی کیا نائنٹی تھری میں پروگرام کو بند کر دیا سر بنگلہ دیش نے کبھی آج تک آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا اور انڈیا بھی بات ہو رہی ہے انڈیا نے وہ کچھ کرائیسیز آئے تھے کرونا کے درمیان کرونا کے درمیان کیونکہ ساری کنٹریز کے اوپر ہی ایک کیونکہ اچانک سے تو وہ ابھی میرا خیال ہے انہیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ایک دفعہ پاکستان میرا خیال بارہ سے تیرہ دفعہ ایم ایف کے پاس جا چکا ہے انڈیا مختلف کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ لون لیتی ہیں ورلڈ بینک سے اپنے کسی بڑے پروجیکٹس کو لگانے کے لیے اب آپ نے ایک موٹر وے یہاں سے اور بنانی ہے اس موٹر وے کے لیے کیونکہ ایک کنٹری کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں تو وہ ورلڈ بینک سے جو ہے وہ کرزہ لے لے گا اس اپنے پروجیکٹ کو بنا دے گا اور اس پروجیکٹ سے ٹول ٹیکس کی مد میں جو پیسے ارننگ ہوگی اس سے وہ بقایا پیسے جو ہے وہ ریٹن کرتے جاتے ہیں اس طرح آپ کا کرزہ بھی اتر جاتا ہے اور آپ کے ملک میں انفرسٹرکچر ہمارے یہاں پہ تو ملک کو صرف چلانے کے لیے پاکستان کو ڈیفال سے بچنے کے لیے جونسا وہ ایسا کیا جاتا ہے میرا سوال یہ تھا نائنٹین تھری نائنٹی تھری میں انڈیا نے اپنا جو پروجیکٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ختم کر دیا ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے ختم کر دیا ڈیل کو انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ آئی ایم ایف کے چنگل میں نہیں فسے وہ اپنے آپ کو اپنے پہوں پر کھڑا کرنے لگے سر انڈیا دیکھیں نا آپ سے بہت زیادہ آگئے ہیں ٹھیک ہے ان کی وہ گاڑیاں مینوفیچرنگ کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں انڈیا ایڈیوکیشن میں آپ سے بہت آگئے ہیں ہم ان سے ایڈیوکیشن میں کمپیٹ نہیں کر سکتے انڈیا انڈینز جو ہیں وہ آپ آؤٹ آف کنٹری میں دیکھیں تو آپ جا کے دیکھیں ہمارا پاسپورٹ کی رینکنگ آپ کو پتا ہے پاکستان کی پاسپورٹ کی رینکنگ کیا ہے ہماری داس میں بھی نہیں ہے ہم سے تین کنٹریز نیچے ہیں اس میں شام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فلسطین ہے میرا خیال اور اس کے بعد عراق ہے یعنی جہاں پہ جنگ والا ہے جہاں پہ جنگ ہے اور جہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تین کنٹریز ہم سے نیچے ہیں اور ہم فور لاسٹ ٹھیک ہے آخری بلکل جا کے اور ہماری کیا ویلیو ہے آؤٹ آف کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیں کہ پاکستانیوں کی کیا عزت ہے کوئی پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے پاکستان کو مطلب اوورال کیا آپ کو چیلیو ہے لیکن آپ نے بولا جی ان کی ایڈیوکیشن بہتر ہے وہ اپنا گاڑیاں م مینفیکشن کر رہے ہیں موبائل کیا وہ بڑا کام کر رہے ہیں آئی ٹی میں بہت بہتر ہے لیکن کیا وہ نائنٹین فورٹی سیون سے یہ سب کچھ کر رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس انڈیا کا نام بار بار اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ نائنٹین سیون فورٹی سیون میں ہمارے ساتھ ہی تھا سر انڈیا جو ہے نائنٹین فورٹی سیون سے ان کی پولیسیز بڑی کلیر رہی ہیں ایک تو آرمی کا کوئی بھی انٹرفیئر نہیں رہا کبھی بھی پاکستان جو ہے سیونٹی ف ڈیرز میں سے تقریباً فورٹی ٹو ڈیرز تک ہمارا یہاں پہ رول کیا ہے آرمی نے بار بار مارشلہ لگتے رہے ہیں یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بار بار وہی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آرمی کو انٹرفیئر کرنا بند کرنا ہوگا پولیٹیکل پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ظاہری بات ہے ملک سٹیبل ہوگا اور یہ کوئی کوئی بھی اگر آپ کو خواب دکھاتا ہے سوہانے کوئی آگے فلاں پارٹی آئے گی تو وہ دو سال میں ایک سال میں کلیر کر دے گی یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ کسی کو خوش فیمی میں رہنا چاہیے پاکستان جو ہے اس کو آہستہ آہستہ اپنی پرڈکشنز انکریز کرنی پڑیں گے یہاں پہ ایجوکیشن ہیلتھ بہتر کرنی پڑے گی اپنا انفرسٹرکچر لے کر میرے حیال سے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ویجن لانے کی اور لوگوں کو سچ بتانے کی میں ہر ویڈیو میں یہ روتا ہوں بھائی سچ بتاؤ یہ بتاؤ کہ پاکستان اس ٹائم کھڑا ک ہمیں کوئی پارٹی آتی ہو کہتی ہے چھے ماہ میں ہم سارے کرزیں اتار دیں گے ایسا جو پاسیبل ہی نہیں ہے چیز ایسا پاسیبل ہو ہی نہیں سکتا نا میں نے آپ کو سیمپل سی بات بتائی ہے کہ ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں اور ہماری ارننگ کم ہے ہم ہر سال جو ہے وہ پرانے کرزوں کی قسطیں دینے کے لیے نئے کرزیں لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی پرمنٹ حل ہی نہیں ہے نا کوئی آگے بتا دینا لوجیکلی کہ یہ اس کا یہ حل ہے ہم یہ کریں گے صرف یہ کہہ دے نا کہ ہم چھے ماہ میں ایک سال میں یہ سارے جو ہے وہ صرف بکواس باتیں ہیں جی ٹھیک ہے جی اور کوئی اس طرح میں یہ بتا دیں جب تک ہمارے ریلیشنز نہیں بہتر ہوتے نیبر کے ساتھ ٹریڈ نہیں بڑھتی ہم ٹریڈ نہیں کرتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف ای آئی اس طرح کے جو ان سے بھی بڑے بڑے آرگنیزیشنز ہیں جن کے انڈر جن کے دباؤں میں ہم چل رہے ہیں ان سے ہم چھٹکارہ پاس ہے سر اس کا کوئی پرمنٹ حل مجھے مجھے بھی چاہ رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی اپنے ٹریڈ کو بند نہیں کرتے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہم نے ہم نے نقصان ہوا یا ہمیں نقصان تو ظاہری بات ہے دونوں کو ہوگا ہو سکتا ہے ان کو کم نقصان ہو ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہم چھوٹی کنٹری ہیں وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے اور اب انڈیا تو دیکھیں نا دنیا کی پانچویں چھٹی بڑی اکانومی بن رہی ہے ہمارے جو ریزروز میں وہ میرا خیال ہے دو تین ارب ڈالر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم تو جو وہ ہمارے جو ہے پرائیمنیسٹر نے بیٹھ کے وہاں پہ کہہ دیا کہ وہ یا بیگرز نوٹ چوزرز تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی انہوں نے سچ کہا تھا یہ سچ کہا تھا ہم نے بڑا لیا جی اس نے یہ بات کیا ہماری انسلٹ کر دی وہ صحیح کہا ہے انہوں نے کہ وہ ہم بیگرز نہیں ہیں ظاہری بات ہے ہم اٹھا کے کبھی کسی کنٹری کے پاس اور کنٹریز بھی جو ہیں اپن بڑا دوست ہے وہ ہمیشہ او آئی سی کے جو میمبر ہے چین دوست ہے او آئی سی بھی اگر ہے تو سارے تھوڑے تھوڑے فنڈ دیں اور ہمیں کرائیسل سے نکال دیں نہیں سر کتنی دفعہ فنڈ دیں نا چین آپ کو کتنی دفعہ آپ کو پتہ ہے چین کا کتنا کرتا ہے ہمارے چین بہت دفعہ فنڈ دے چکا ہے پاکستان کو اس کے علاوہ سعودی عرب ہر دفعہ آپ کی مدد کرتا ہے وہ کیا کریں وہ انہوں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا ایک وہ آپ کو اپنے کنٹریز میں ا زیادہ امپلائیمنٹ بھی دیتے ہیں اتنا کچھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہے تھے کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اہمی پیسے دے جارہے دوستی کی بنات پہ اسلامی امہ کی بنیاد پہ کہ ایسے پیسے ملتے ہیں اسلامی امہ کو تو چھوڑ دینا چلیں وہ تو ٹھیک ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن میٹر کرتا ہے کہ چلے ہم مسلمان بھائی ہیں تو چین آپ کو پیسے کیوں دیتا ہے وہ کیا اس کے مف ہیں انٹی گفتگو کر رہے تھے دل کر رہا تھا مزید بات کی جائے لیکن انہوں نے گولا کھانا ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو بیل اوڈ پیکج کیوں نہیں دے رہا مطلب انہوں نے سو سمیت واپس لینا ہے پھر ایشو کیا ہے چناب آپ کا ان کی گورنمنٹ پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے وہاپس لی اپنی گائیڈ لائنس دے رہے ہیں تاکہ ان کا کوئی کسی قسم کا آپ پہ کانفیڈنس بہال ہو جو کہ نہیں ہو پا رہا اب خبر یہ ہے خبر کے مطابق کہ ان کا کانفیڈنس بہال کرنے کے لیے ہم یو ای کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا کراچی پورٹ ہے وہ ہم گروی رکھوانے جا رہے ہیں تاکہ کچھ پیسے آئیں ہمارے پاس اور پھر آئی ایم ایف کو کانفیڈنس میں لے سکیں کیا یہ بہتر طریقہ ہے کہ اپنا پورٹ جو ان سے گروی رکھوا دو نہیں وہ آپ کو پھر بھی نہیں دیں گے اس کے ریزن یہ ہے کہ آپ کا جتنی انویسمنٹوں چائنہ میں ہیں وہ آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے چائنہ سے آپ پیسے لیں پھر ہم آپ کے لئے کچھ کریں گے اس کی کیا وجہ ہے مطلب چائنہ نے تو پیسے کچھ دیے بھی ہیں ہماری ہیلپ کی بھی ہیں وہ دیے جا رہے ہیں پیسے آپ کو لیکن آپ کے لئے ہو گئے رہے آپ کے ریزن کم سے کم سے ہو رہے ہیں بات تو ساری یہی ہے کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یعنی امریکہ سائٹ پہ جائیں تو چائنہ نراز چائنہ پاس جائیں ادھر سے لوگ نراز ہم جائیں تو جائیں کہاں جی سب کو ٹھیک ہو جائے گا آپ الیکشن کرا دیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ لے ہیں سارا کو ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد اچھا آپ نے لکھا فار گیٹ ڈی رولز شرٹ پہ لکھا ہے تو کیا ملکہ رولز نہیں ماننے نہیں جی بلکل ماننے چاہیے تو خالی لکھا ہوا ہے رولز ماننے بہت ضروری ہیں زبردست چاہے ہم ماننے ہمارے اوپر والے چاہے ماننے نہ ماننے سر ہم اپنے سے شروع کرنا چاہیے وہ بھی ماننے گے پھر اچھا مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے تقریباً بارہ دفع آئی ایم ایف کا پیکج لیا آلموس ہم آئی ایم ایف کے پیکج پہ کیوں چلتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے نیکس یئر جانا ہی نہیں ہے آپ پہ کرزہ اتنا ہے کہ انہوں نے واپسی کی بھی تو صورتحال دیکھنی ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ پہ اتنی تنگی ڈالیں گے واپس امام بھی آئے گی ٹھیک ہے اگر یہ اس تنگی کو ہم پہ ڈال دیں کہ ان کو ووٹ آگی نہیں پڑنا تو بلکل ہی ختم ہو جانا ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تو آگے بھاڑی نہیں سکتے ہم آئیے کبھی بھی ظاہری بات ہے ہم تو کرزہ لیں کرزے سے نکلیں اور کچھ اور سوچیں ٹھیک ہے ایک فار اگزامپل انڈیا بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا لیکن نائنٹی تھری میں انہوں نے اپنا جونسا پیکج تھا وہ ڈیل تھی وہ آئی ایم ایف سے کمپلیٹ کی ختم کی اس کے بعد وہ نہیں گئے وہ بھی انہوں نے کرز لیا واپس کر دیا سروائیب کیا ہم کیسے فستے اور فستے اور فستے چلے گئے کتنی اگزامپل آپ کے پاس اور بھی ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی آپ الجے رہیں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے نہ ہو کیا رہا ایسے ہی ہے ہمیں بلکہ بتایا ہی نہیں جا رہا مین چیز یہ ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا ابھی جو حالات ہیں میں اب مینشن نہیں کروں گا لیکن جو چیز سیدھی کرنا چاہتے ہیں کر لیے نا انہوں نے تو کیا یہ چیزیں سیدھی نہیں کر سکتے یہ چیز ہے مطلب کہ جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیا لیکن مہنگائی کنٹرول شاید کر رہا کتنے چھنڈے نظر آرہے ہیں وہ پاپولر پارٹی کے کچھ نظر آرہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی سب سے پاپولر لیڈر آپ کو کس کہہ رہے ہیں پیپل سوارٹی کے ٹھیک ہے